ناظرین آگے بڑھتے ہیں تلنگانہ اسیملی اندخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیب میں اقلیتوں کے ساتھ نائنصافی سے ناراض ہو کر تلنگانہ کانگریس پارٹی کے نائب صدر عابد رسول خان اور کانگریس لیڈر خلیق الرحمن نے پارٹی سے استفادے دیا ہے انہوں نے اپنا استفاد روحل گاندی کو بزری فیکس روانہ کر دیا ہے ذرائع کے مطابق تلنگانہ پردیش کانگریس چیف اتم کمار ریڈی نے اندخابات سے قبل ایک جلسے میں اقلیتوں کو چودہ سیریت دینے کا اعلان کیا تھا اس وقت ہمارے ساتھ عابد رسول خان صاحب جڑ چکے ہیں عابد رسول خان صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے نیوزیٹین اردو میں آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ کے استفادے کی آخر وجہ کیا رہی یہ میری ایک ہی دیمانڈ ہے کہ مسلمانوں کو جو تلنگانہ میں پندرہ سے سولہ پرسنٹ پاپولیشن ہیں اور پارٹی میں سالوں سال سے کام کر رہے ہیں ٹکیٹ سے ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور جو سیٹ جہاں پہ مسلم تعداد زیادہ ہے وہ سیٹ پر مسلمان کینڈیڈیٹ کو موقع دینا چاہیے لڑنے کے لیے اور جیتنے کے لیے یہ کوشش میں گزیستہ دو سال سے پارٹی کے ہر فورم میں اور ہر ہائی کمانڈ میں اپنی گزارش اور اپنا ایکسپلینیشن سٹائٹسٹکس رکھتے ہوئے ڈیمانڈ کر رہا تھا مگر جب پچیسی کینڈیڈیٹس کے لسٹ پاہر آئی تو میں دیکھا کہ اس میں صرف ایک کینڈیڈیٹ ہے جو جیت سکتا اور باقی کے تین کینڈیڈیٹ کو اولڈ شٹی میں ٹکٹ دی گئی اور اس میں سے تینوں بھی کانگریس میں بلکلی کچھ دن پہلے ہی شامل ہوئے تھے تو جو پرانے لیڈر ہیں جو کئی سالوں سے کام کر رہا ہیں ان کے ساتھ نائم صافی ہوئی ہے تو میں اس بات پہ پارٹی ہائی کمانڈ سے رجوع ہوا اپنے لیٹرز دیا پرسنلی دلی جا کے سب کو بولا مگر کوئی پوزیٹیو ریسپونس نہیں آنے سے میں پارٹی سے استفادیہ ہوں اور میری لڑائی ایک پرنسپل لڑائی ہے اور یہ لڑائی کانگریس پارٹی کو بچانے کے لیے ہے اور کانگریس پارٹی کو طاقت دلانے کے لیے ہے مگر یہ بات کو سمجھ نہیں رہی ہے لیڈرشپ اور جو کام ہو رہا ہے وہ پارٹی کے لیے کافی نقصان دے آمید رسول خان صاحب آپ نے اپنا استفاد فیکس کے ذریعے بیج دیا ہے کیا وہ قبول ہوا ہے کیا کچھ ریسپونس آپ کو ملا ہے مجھ سے کافی لوگ دلی سے بات کیے ہیں اور پوچھے ہیں کیوں میں ایسا کیا ہوں تو میں نے ان کو اپنا ورزن دیا ہے جو آج آپ کے سامنے بھی رکھا ہوں اور میں بولا ہوں کہ میری لڑائی صرف اور صرف مسلمانوں کی اور پی سیز اور مائنورٹی کرسٹین کمیونٹی کے حق دلانے کی لڑائی ہے میری لڑائی کوئی پرسنل یا میری ٹکٹ پوچھنے کے لیے نہیں ہے تو یہ بات پہ وہ بھی سہمت ہوئے ہیں اور مجھے پتا چلا ہے کہ اس پہ کافی ڈیٹیلڈ انیلیسس چل رہی ہے اور اگر یہ پارٹی اپنا روح بدلتی ہے اور اس کو صحیح طریقے سے سب کے ساتھ جسٹس کرتی ہے تو جب میں اپنی کنسیڈرشن کرنے تیار ہوں یہ تو میرا اس دفعہ فائنل ہے آمد رسول خان صاحب آپ سے بات کرتے رہیں گے آگے بھی اور لیکن سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے ہمارے نمائدے سنجے سے سنجے یہ بتائے کہ اقلیتوں کو لگتار کانگریس نظر انداز کر رہی ہے دیکھا جائے کہ جہاں پہ بھی کانگریس اپنی فہرست جاری کر رہی ہے تو اقلیتوں کو جو ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے جی سنجے آپ تک ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے سنجے تیوار تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے عابی درسول خان صاحب آپ سے اب یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر آپ کا استفاق قبول ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا کیا لہائے عمل ہوگا کیا آپ کوئی اور پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں ابھی تک سنچا نہیں ہوں کیونکہ بات صرف کل رات کی ہے کل رات کو دس وجہ میں نے اپنا استفاق بھیجا ہے اور رات بھر مجھے فون آتے رہے اور بات چیت چلتی رہی اور میں امید کرتا ہوں کہ جو میری بات لڑائی ہے حق کی لڑائی ہے اور حق کی لڑائی کی جیت ہوگی اگر جیت نہ ہونے پہ چاہے وہ پارٹی کا ایک نمائندہ فرنٹ بنائیں گے یا کوئی اور پارٹی کے سب مدد لے کے آگے بڑھیں گے اگر لڑائی تو یہی رہیں گی کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل نمائندی دی جائے ان کو طاقت بڑھائی جائے جس کی طرف سے جو کمیونٹی کی بہتری ہو اور کمیونٹی کا ڈیوٹمائندہ عامد رسول خان صاحب اگر دیکھا جائے کہ وعدیں کیے جاتے ہیں پر ان وعدوں کو پورا نہیں کیا جاتا ہے عقلیتوں کو نظرانداز کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے دو خاص وجہ ہیں ایک ہمارے میں اتحاد نہیں ہے دوسری چیز ہم ہمارے پارٹی میں جو ہماری لیڈرشپ ہے جن کو ہم مان کر چلتے ہیں وہ صحیح طریقے سے ہماری نمائندگی نہیں کرتی ہے اور اپنے مفاد کے لیے پارٹی میں جو مسلم لیڈرز کو نظرانداز کر دیتی ہے تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے راہل گاندی سونیا گاندی سنجیدہ ہے سیکلر دماغ کے ہیں سیکلر مزاز کے ہیں اور سب کو لے کے چلنے کی ان میں احتاقت ہے اور ان کی سونج بھی ہے مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو یہ بتا جا رہا ہے کہ مسلمان کو ٹکٹ دیئے تو جیتا نہیں مسلمان کو ٹکٹ دیئے تو پیسہ نہیں لگا سکتا اور یہ ایک برینڈنگ کر کے ان کو پولیٹیکل مین سٹریم سے محروم کر دیا جا رہا ہے جی بالکل بہت بہت شکریہ آپ عبد الرسول خان صاحب آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے موسیقی